دنیا میں لائے گئے رہے دنیا کیا ہے حالِ دنیا رابہ پرسیدہ مذیب فردہ رہا مفتئی خوابے سے یا بادے سے یا افساد ایک اکلمن سے میں نے پوچھا کہ دنیا کیا چاہی ہے اس نے ایک خواب سمجھو ایک تیز و تن ہوا کا جھونکہ سمجھو یا گئے گدرہ کس رہ سمجھو دنیا تو ایسی چیزیں آدمی خواب دیکھتا ہے بڑے مناظر ہوتے ہیں جب آنکھ کھل جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے اکلمن کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دنیا کے پیدا کرنے والے کے ساتھ کاللک پیدا کرو کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تو فانی ہیں اللہ باقی ہے اور اس کا ہر احسان اس کا ہر نام و اکرام وہ بھی باقی ہے جہانے بیراتر نمانت بکس دل اندر جہاں آفری بند بس مکن تک یا بل بلک پائی و پشت کہ پس یا رکس جو تو پروردہ کشت چو آہنگ رفت کونت جان پاک چبر تخت بردن چبر روئے خاک دنیا اور دنیا کے چیزوں پر سہارا نہ کرنا دنیا میں دنیا کے بادشاہِ حقیقی مطلق الہ اور علویت کی صفت سے متصف ذات جل وعالا کو پہنچا مل اور زندگی بادشاہت اور سازو سامان وہ تو آپ کے سامنے ختم ہو جائیں گے کیسے چھوٹا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے پہلوان ہو جاتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے علی و دین میں تچانک مر گئے کہ بسیار دس جوٹ پروردہ کشت تیرے جیسوں کو بہتوں کو پالا ہے پال کے پر مار بھی جاتا ہے جوان ہنگے رفتن کنت جانے پاک جب اس مقدس روح کے نکلنے کا وقت آئے گا چبر تخت مردن چبر روئے خواب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بادشاہ کے تخت شاہی پر مرائے یا زمین کی مٹی میں دڑپ کے مرائے یہ پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے ہوئے ہیں ایمان چاہیے ایمان چاہیے ایمان چاہیے جائے